سوال پوچھتے بھی جو دنیا میں کوٹھی کاروں میں عیش کی زندگی کے آخرت میں بھی یہی اس طرح عیش کرے گا یہ کس نے کہہ دیا بائی جان جس کے پاس ادھر دنیا کا زیادہ مال ہے یہ تو پانچ سو سال تک جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے حساب ہی دیتا رہے گا عیسیٰ علیہ السلام میں کہا اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے گزر کر جا سکتا ہے یہ ممکن ہے دولت ماندر اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو جائے بڑا نام امسی حضور نے فرمایا اللہ اس طرح کیا ایسے 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 پھر ایسے وہ بچیں گے جو اللہ کی رہوں میں ایسے دولت ایسے دولت ایسے دولت ایسے دولت بکھیر دیں گے اللہ وہ بچنے باقی حضور نے فرمایا ہم الخاصرون تباہی ہو گئی کٹا ہی کٹا مندی پیجنی تباہ ہو جانے ان کی امیر لوگ سب برباد ہو جانے یہ غریب ایسے ہی نا دویا پیٹا کریں منو اللہ امیر بنا دے جتنا دے رہا بقدر کفاف عزت والا دیتا رہا جلدی جنت میں چلے جانے حساب لمبے چوڑے کھل جانے وہاں پہ ایک ایک ٹیر کا ایک ایک انچ کا حساب لے لینا کہاں گیا تھا اس گاڑی میں بیٹھ کر کوٹھی کے کتنے کمرے خالی رہتے تھے ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آدمی کے لیے اگر گھر ہو تو اس کے لیے ایک شوہر کا بستر ایک بیوی کا بستر ایک مہمان کا بستر چوتھا فرمایا شیطان کا بستر یہاں اور در اٹھ کنال دی کوٹھی تھے پانچ کنال دی کوٹھی تھے فلانے دی کوٹھی تھے اندر کڑیاں دس بستر چالی بستروں نے اببید نے دیتے اور لینے والے نے بھی لے لیے پس جانا ہے میں آپ کو صاحب آب بتاؤں میں نہیں کسی کے ساتھ رہت کر سکتا میں تو ادھر بیٹھا ہوں میں تو خود مبتلا ہوں میں تو وہ کہہ دی ہوں جو دوسرے کہہ دیوں کو بتلا رہا ہے بائی جان تین سو دو لگ گئی جہ سارے ہوتے میں وہ کہہ دی ہوں مجھ تو اطلاع ہو گئی ہے مجھ تو آگے مخبر بتا گیا ہے بائی جان چار پانچے نہیں ہے دینا تمہیں داست دیو تو میں تو آپ کو وہ کہہ دی ہوں جو بتا رہا ہوں میں تو وہ گجریموں جو خود بھی مبتلا ہوں پر میں دوسرا جرم کیوں خیانت کا کروں کہ آپ کو بتلا ہوں ہی نہ کہ ہم توبہ کر لیں وقت سے پہلے